بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز ناظرین میں محمد سجاد انساری زبان و بیان کے سلسلے کو مزید اسد بخشتے ہوئے میں آج اس سلسلے کا نوے ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں اسے قبل کے ویڈیوز کو اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو براہ مہربانی آپ ان ویڈیوز کو ضرور دیکھیں اس سے آپ کی زبان و بیان کافی بہتر ہوگی انشاءاللہ آج کے ویڈیو میں جس وزن کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ ہے تفاعل تے کے اوپر میں زبر فے کے اوپر میں زبر آئین کے اوپر میں شد اور پیش اور لامساکین تفاعل اس وزن پر جتنے بھی الفاظ آئیں گے آپ کو اسی لہجے میں ادا کرنا ہے اس وزن کے ساتھ یہ نائنصافی ہو رہی ہے کہ پہلے حرف کو مضموم کیا جا رہا ہے یعنی پیش کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے جبکہ یہ زبر کے ساتھ ہے اور تیسرے حرف کو جو کہ پیش کے ساتھ ہے اسے زبر کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے یعنی کہ ایک دم اُلٹ فیر کر دیا گیا ہے پہلا جو زبر کے ساتھ ہے اسے پیش کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے اور تیسرا جو پیش کے ساتھ ہے اسے زبر کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے تو یہ اس کے ساتھ پریشانی ہے اور یہ غلط العوام ہے اس طرح کرنا سخص غلطی ہے اس سے گریز کرنا چاہیے کسی بھی طرح سے یہ تلفز میاری تلفز نہیں کہلائے گا اس لئے میرے عزیز ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ آپ صحیح تلفز اپنے زبان پر لائیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں اس نششت میں جتنے بھی الفاظ ہوں گے وہ تمام اس میں مشتق ہیں یہ بات واضح ہو کہ مشتق کسے کہتے ہیں مشتق اس لفظ کو کہیں گے جب کسی لفظ میں خارجی یا داخلی تبدیلیوں کے باعث کوئی نیا لفظ وجود میں آ جائے تو اسے اس میں مشتق کہتے ہیں یا صرف مشتق بھی کہہ سکتے ہیں مشتق کہتے ہیں جیسے ایک لفظ دیکھیں تبرک تو تبرک اس کا اصل لفظ ہے برک بیرے کاف اور اسی برک میں اندرونی یعنی داخلی تبدیلوں کے باعث یہاں بن جاتا ہے وہ تبرک تو تبرک یہ اس میں مشتق ہے اس طرح سے جتنے بھی الفاظ اس وزن پر ہوں گے وہ سب کے سب تقریباً مشتق ہیں اور عربی میں مشتق جو ہے وہ الگ معنی لے کر کے آتا ہے لیکن اردو میں یہ تمام مشتق جو ہے اصل لفظ کا جو معنی ہوگا اسی معنی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے برک کے معنی وہ چیز جس میں برکت ہونے کا اعتقاد ہو گمان ہو اور تبرک کے معنی بھی وہی ہوگا تو عربی میں اس کا مسئلہ ہے لیکن اردو میں اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے آپ اصل لفظ کے جگہ میں بھی مشتق استعمال کر سکتے ہیں چلیے تو آگاز کرتے ہیں آج کے نشست کو اس وزن پر سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے توجہ دیکھئے دم تفاعل کے وزن پر یہ ہے تے کے اوپر میں زبر واو کے اوپر میں زبر جیم کے اوپر میں شد ہے اور جیم کے اوپر میں پیش اور ہائی حووز ساکین توجہ اسے توجہ پڑھنے لگے ہیں یا توجہ پڑھنے لگے ہیں توجہ یا توجہ یہ دونوں ہی غلط العوام ہے اس سے گریز کرنا چاہیے یہ سخت غلطی ہے میاری تلفز کبھی بھی اسے نہیں گردانا جا سکتا ہے اس لئے اسے توجہ پڑھیں توجہ اسی طرح سے دوسرا لفظ کو دیکھئے توقع تے کے اوپر میں زبر واو کے اوپر میں زبر قاف کے اوپر میں شد اور پیش اور اینساکین توقع اسے توقع پڑھنا سخت غلطی ہے یہ تمام تفاعل کے وزن پر ہے اسی طرح سے اس وزن کے تیسرے لفظ کو دیکھئے تسنو تسنو تے کے اوپر میں زبر سواد کے اوپر میں زبر نون کے اوپر میں شد اور پیش اور اینساکین تسنو تو اس قبیل میں جتنے بھی لفظ ہوں گے وہ سب کے سب جو ہے اسی وزن پر ہوں گے اور آپ کو ادا بھی اسی طرح سے کرنا ہے توجہ توقع تسنو اسی طرح سے تشدد تشدد اسے تشدد پڑھنا ہے کیونکہ آپ کو اپنے ذہن میں یہ رکھنا ہے الفاظ جو ہے تفاؤل کے وزن پر آتے ہیں اسی لئے اسے دیکھیں تشدد پڑھنا ہے تکبور دوسری لفظ کو دیکھیں تکبور اسے تکبور ہی پڑھیں گے ہم لوگ تبرک اسے تبرک پڑھنا ہے تبرک تبرک کے معنی وہ چیز جس پر برکت ہونے کا اعتقاد ہو تبسوم تبسوم یعنی مسکرہت تبدل بدل تبدل کے معنی بدل اس کے تجسس تجسس کے معنی جستجو یا تلاش کے ہیں تجسس تحفظ تحفظ جسے تحفظ یا کسی اور لہجے میں پڑھنا غلط ہے تحفظ یہ تفاؤل کے وزن پر ہے اس لئے تحفظ پڑھنا ہے چاہیے اسے تحفظ یہ عربی زبان سے ہے مذکر ہے واحد اور اس کے وہی معنی ہے جو حفاظت کے معنی حفاظت یا تحفظ تحفظ اسے تحفظ پڑھنا چاہیے اسی طرح تحمل تحمل اور عربی زبان سے ہے مذکر واحد اس کے معنی ہے برداشت تحمل تحفظ تحفظ چونکہ چونکہ یائے کے اوپر شد ہے یہ بات آپ یاد رکھیں کہ اس وزن پر آئین کے اوپر شد ہے اور پیش ہے تو تحیر عربی زبان سے ہے مذکر واحد اور اس کے وہی معنی ہے جو حیرت کے معنی ہوتے ہیں حیرت یا اچمبہ تحیر اس کے بعد تخیل تخیل جو ہے یہ خیال فکر کے معنی میں ہے تخیل عربی زبان سے مذکر واحد تخیل اسی طرح تتبو تتبو یہاں دیکھئے تے کے اوپر میں زبر تے کے اوپر میں زبر بے کے اوپر میں شد اور پیش اور تتبو اب یہاں پہ ایک بات پیدا ہو رہی ہے چونکہ پیش کے ساتھ او کی آواز نکلتی ہے لہذا یہاں پہ تتبو پڑھنا چاہیے تتبو نہیں لیکن یہاں پہ مسائلہ یہ ہے کہ بے کو اسے جب تک آپ تمام چیزوں کو میں بتاتا جاتا ہوں تاکہ آپ تمام چیزوں سے واضح ہو جائیں اچھی طرح سے لہذا آپ یاد رکھیں آپ وزن کو یاد رکھیں معنی یاد رکھیں اصل زبان کو یاد رکھیں تاکہ آپ کے پاس مکمل ثبوت ہو تاکہ آپ دوسروں کی اصلاح صحیح صحیح کر پائیں لہذا آپ وزن کو یاد رکھیں اس کے بعد آپ ان الفاظوں کو اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر اس وزن پر اور جتنے بھی الفاظ آئیں گے آپ یہ میں سمجھیں کہ صرف یہ پندرہ ہی ہے یہ پندرہ ایسے الفاظ تھے جنہیں غلط العوام میں عوام میں مطلب شہرت حاصل ہے لوگ جو ہے ان پندرہ الفاظوں کو اکدم طور مرور کر کے پیش کر رہے ہیں باقی اور بھی اس وزن پر الفاظ ہیں ان کو بھی آپ اس طرح سے ادا کریں گے تو میں ایک بار دہرہ دیتا ہوں پندرہ